دکھتے کلے شمائیں سب نہ دے کٹ دیئیں میرا بھی لامی بیڑا پار نیمی ہے میرا بھی لامی بیڑا پار اصل میں یہ میری میں یہ مانتا ہوں کہ میں جو کہلیں کہ ایک پارٹ یاد کر کے آتا ہوں جیسے لیسن یاد کر کے آتے ہیں تو بس میں وہی سنانے آتا ہوں مہترانی کے چلانے میں بیٹھ کے کہ آج میں یاد کر کے آئے ہوں تھیری کلاس میں آج بیٹھنے کے لیے تمہیں صرف سنانے کے لیے آج مجھے پاس کر دی ننگے ننگے پیریم آئے کٹڑے تو چلے آ میں سنگتاں بھی ہو یا نے تیار نیمی let's go back to the times kapil show میں آپ گئے تھے وڈالی صاحب کو پورنچند وڈالی جی کو کوہی بڑی دیر بعد ملی تھی نمسکار nh1 نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں ہیمانشو شرما نوراتر مہتصب چل رہا ہے اور اس سمیں لکھویندر وڈالی ہمارے ساتھ ہیں آج انہوں نے مہا مائی کے دربار میں مائی کا گنگان کیا ہے اور ان سے دو باتیں کریں گے کہ کس طرح کا انکہ experience رہا کیونکہ کوئی بھی نوراترہ recent times میں ایسا نہیں گیا جب لکھویندر وڈالی جی نے مہا مائی کے دربار میں مہا مائی کا گنگان نہ کیا ہو لکھویندر وڈالی جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر recent times میں اگر میں نوراترہ کی بات کروں تو ایسا کوئی نوراترہ ابھی نہیں گیا جب آپ نے حاضر ہی نہ لگائی ہو کتنا آپ اپنے آپ کو fortunate مانتے ہیں جی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت مانتا ہوں کہ مہترانی ہر سال بلاتی ہے اور یہ میرے دھنواگ ہیں میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میں مہترانی کے چرنوں میں ہر سال ہر نوراتروں میں جو چھے مہینے کے بعد آتے ہیں تو میں حاضری لگوانے کے لئے آتا ہوں تو اصل میں یہ میری میں یہ مانتا ہوں کہ میں جو کہلیں کہ ایک پارٹ یاد کر کے آتا ہوں جیسے لیسن یاد کر کے آتا ہوں تو بس میں وہی سنانے آتا ہوں مہترانی کے چرنوں میں بیٹھ کے کہ آج میں یاد کر کے آیا ہوں تیری کلاس میں آج بیٹھنے کے لیے تمہیں صرف سنانے کے لیے آج مجھے پاس کر دینا اور ہر دن میں یہی ارداس کرتا ہوں صرف پنجاب کی دھرتی سے آپ ہیں ڈوگروں کی دھرتی میں آپ ہر سال آتے ہیں کس طرح کا یہاں ماحول پاتے ہیں دربار میں اور خاص کر کٹرا میں میں دیکھتا ہوں ہر بار آپ کی فین فالوئنگ جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاری ہے کیسا محسوس کرتے ہیں یہ مہترانی کے کرپا ہے یہاں پہ تو ہی 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 انڈیا میں ہی ابھی ہم نے انڈیا ٹور ایک دو شو پینڈنگ رہ گئے ہیں ہمارے ابھی پونے سے شروع کیا تھا وہاں پہ سولڈ آؤٹ تھا بومبے کیا سولڈ آؤٹ تھا ناگپور میں کیا سولڈ آؤٹ تھا ہیدراباد میں کیا سولڈ آؤٹ تھا لکھناو میں کیا سولڈ آؤٹ تھا پنچ گولا میں کیا وہ بھی سولڈ آؤٹ تھا تو ایسے ہی سارے آل ور انڈیا میں ہم لوگ ہم شوز کر رہے ہیں تو جمعوں میں بھی کیا یہاں پہ آپ کے یہ اسی مرکل مارچ میں کیا تھا ہاں جی وہ تب بھی کیا تھا تو وہ ہماری پہلی یہاں پہ ایک وہ تھی تو وہ بھی بڑا خوبصورت ہاؤس فل شو تھا تو ماتانین کی ہر جگہ پہ کرپا ہو رہی ہے یہاں سے تو شروع ہو ہی گئی ہے نا تو یہ بس ماتانین کی کرپا ہے سر ایک سوال اور پوچھنا چاہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ضرور پوچھنا سر انہوں نے کہا کہ وڈالی صاحب سے یہ پوچھنا ماتانین کی پورا چند وڈالی جو لیجنڈ ہیں جی ان کا کیا حال ہے بلکل ٹھیک ہے جی بڑے تندرست ہیں ابھی ہمارے ساتھ وہ ہیدر آباد میں شو کر کے آئے ہیں تو ابھی ہم لوگ بومبی جا رہے ہیں یہ انہیس طریقوں وہ بھی ہیں وہاں پہ انیتا مانی ہال میں وہ انیتا مانی جی کراتے ہیں تو ادھر ہی ہمارا شو ہے تو وہاں پہ وہ سارے باری وڈن جسٹی کے جو لوگ سننے والے ہیں ہم سب لوگ آتے ہیں تو اس میں ابھی آ رہے ہیں کافی کپل میرا بھائی وہ بھی کپل بھی آ رہا ہے اور ہر پجن پا جی کا پجی پا جی کا کل فون آیا تھا تو اپنی وائف کے ساتھ گیتہ بسرازی کے ساتھ دیویہ دتا جی ان کا سب کا فون ابھی آیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو ایسے انڈیسٹی کے سب لوگ آ رہے ہیں پاپا جی ٹھیک ہے ان کی وجہ سے سب لوگ سننے کے لیے ان کو آ رہے ہیں سر لیٹس گو بیک ٹو دا ٹائمز کپل شو میں آپ گئے تھے وڈالی صاحب کو پورنچند وڈالی جی کو کافی بڑی دیر بعد ملی تھی اگر آپ کو یاد ہو ابھی پھر جا رہے ہیں شاید ہم لوگ کپل کا بھی دوسرا سیزن شروع ہو گیا تو اس کا پر سو فون آیا تھا کہ ابھی پھر کرنا ہے بھائی وہ مجھے پنجابی میں پائی کے اندر دوارہ کریے شو تو میں کہا جی پاپا جی نو ماننا آ لیے پہلا پاپا جی نی مان رہے ہیں پا جی بس لہاستی کوئی سر سر پنجابی وچی ماں دا دس سیکنڈ دا گنگان تو ڈیتر پھو چاہی رہے ہیں اچھا جی ایک آج جی وڈالی میوزک تے سیڈا پجن ریلیس ہویا جیڈا بہت فیمس ہو رہا ننگے ننگے پیری مائے کٹڑے تو چلے آ میں سنگتاں بھی ہویا آنے تیار نیمی سنگتاں بھی ہویا آنے تیار دکھتے کلے شمائیں سب نہ دے کٹ دیئیں میرا بھی لامی بیڑا پار نیمی میرا بھی لامی بیڑا پار نوراترا کا محول سر رشنو نیمی میں کیسا ہے سب کو بہت بہت نوراتروں کی میں سوری بھول گیا سب کو نوراتروں کی بہت 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 بتائی اور شرائن بورڈ کے بہت خوبصورت انتظام رہتے ہیں ہمیشہ کی طرح صفائی کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے اور ڈے بائی ڈے مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو تب میں پیدل گیا تھا تو تب وہ کھچر وغیرہ گھوڑے وغیرہ چلتے تھے تو ہم لوگ ڈھول کے ساتھ تو واپس بھی آئے تھے لیکن تب کی بات میں اور آج کی بات میں بہت زیادہ فرق ہے زمین اسمان کا تو بہت زیادہ یہاں پہ انتظامات جو ہیں صفائی کو لے کر کے سیکیورٹی کو لے کر کے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت اور میں شرائن بورڈ کو بہت بہت دنے والد دیتا ہوں اور آپ سب بہت بہت دنے والد تو یہ تھے لکھویندر وڈالی پورن چند وڈالی جی کے بیٹے اور پورن چند وڈالی جو پورے وشو میں اپنی گائکی کے لیے مشہور ہیں وہیں لکھویندر وڈالی بھی ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور نوراترہ کے پرم مہتصف پر ہر سال یہ مائی کا گنگان کرنے مائی کے بھون آتے ہیں